بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست آج میں آپ کو بتاؤں گا سبمشن ڈرینگ کے بارے میں سبمشن ڈرینگ کیا ہوتی ہے تو بہت سارے دوستوں نے سبمشن ڈرینگ کا مجھ سے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سبمشن ڈرینگ کیسے بنائی جاتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے اور یہ کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کی اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے تو دوست اس میں کرنا یہ ہوتا ہے سب سے پہلے جیسے میں نے کہ یہ سب میشن ڈرائم بنا رکھی ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پلارٹ کا جو لوکیشن ہوتی ہے وہ ہم نے بتانی ہو دیکھ کس جگہ پہ ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ جیسے یہ فیروز پور روڑ ہے یہ آپ کا مین کے ایک روڑ جا رہی ہے تو اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے پلارٹ کی لوکیشن دیکھ مین Marc روڑ سے آپ ہی سے سے اندر آتے ہیں جیسے جیسے اور آپ اپنے پلارٹ کی لوکیشن پر پہتے ہیں جیسے میں کے یہ آپ کا سائٹ پلارٹ ہے تو یہاں پہ آپ اپنے پلارٹ کے اوپر پہنچ گئے تو پلارٹ کے اوپر کے پہنچنا نہیں با یہاں پہ آپ نے اپنے پلارٹ کا خسرہ نمبر اور اس کا ایڑیا اور اس کا سائیس گھر آپ نے لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بتانا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ایسٹ ویسٹ نارد کون سا پلارٹ ہے کن کا گھر ہے اور یا ان کا خسرہ نمبر یا ان کا پلور نمبر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہی تو یہ requirement ہوتی کہ آپ نے اس کے left right left right friend اور back پہ بتانا ہوتا ہے کہ پلور کا کیا نام ہے یا mean ان کا خسرہ نمبر کیا ہے تو ایک تو یہ requirement ہوتی ہے submission rank میں اس کو آپ نوٹ کر لیں دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب draw کرنا ہوتا ہے تو آپ نے government کے یا society کے لاہ کے مطابق کسی بھی گھر کا اپنے ڈراہ کرنا ہے تو اس کے اوپر ان کی requirement کے مطابق اپنے open area چھوڑنا ہوتا ہے ہر ایک اپنا اپنا لاہ ہے ہر society کا government کا ہر جگہ کا اپنا اپنا لاہ ہوتا ہے کہ کتنی جگہ friend سے چھوڑنی ہے کتنی back سے چھوڑنی ہے اور سیڈوں سے کتنی جگہ چھوڑنی ہے یہ بھی society کا اور government کا لاہ اور یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی چیز ہے اس کو آپ نے ڈراہ کرنا ہے جیسے کہ ایک ایگزمپل ہے کہ یہ میں نے ایک گار جو ہے وہ ڈراہ کیا ہوا ہے جس میں یہ open area ہے یہ car porch ہے اور یہ ڈرینگ روم ہے اور یہ ٹی وی لانچ ہے اور یہ کیچن ہے اور یہ بیڈ ہے اور یہ بیڈ ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ واش روم اور یہ open area تو دوست اس میں کرنا سب سے یہ ہے دیکھنے والی جو بات وہ یہ ہے کہ آپ نے society کے government کے کسی بھی board کے قانون کے مطابق آپ نے اس کا open area چھوڑتے ہوئے آپ نے اپنا covered area جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے جیسے اس کا covered area میں نے 982 sft لکھ دیا تو ہر ایک کا آپ نے design کرتے ہوئے اس میں ان کی requirement پوری کرنی ہوتی ہے کہ اس کا total area کتنا ہے covered area کتنا ہے اور open area کتنا رکھنا ہے اس society کے مطابق جس society میں آپ کا پلاٹ ہے یا گھر بنا رہے ہیں تو اس کا area لکھتے ہوئے آپ نے submission ڈرین کو فالو کرنا ہے تو ایک example آپ نے یہ سارے کا سارا جو ہے ground floor area جو آپ نے ایک design کر لیا پیپر کے اوپر آپ نے اس کی approval لینی ہے تو اس کے اوپر ان کی شرائط جو ہیں ان کے اوپر اتنا ضروری شرائط ان کی یہی ہوتی ہیں جو covered area ہے وہ کتنا ہونا چاہیے فرینڈ سے لیفٹ سے اور رائٹ سے اور یعنی بڑا پلاٹ ہے تو دونوں سائیڈوں سے آپ کو لیفٹ رائٹ فرینڈ اور بیک سائیڈ سے چاروں سائیڈ سے جگہ چھوڑنی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے آجاتا ہے کہ یہ روڈ سے جیسے اس کو میں نے لکھا ہوا ہے یہ zero zero level ہے تو آپ کا پورج ایک فوٹ اونچہ ہے باہر کے روڈ سے اور وہاں سے پھر آپ کا ڈیڑھ فوٹ اوپر ٹی وی لہنچ ہے تو دوسری چیز آپ نے یہ مارک کرنی ہوتی ہے آپ کا level یہاں تک مجھے میرے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اچھا دوست اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں اسی کا جو آپ نے گرونڈ فلور بنیا ہے آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو نوانچ کی جیسے یہ ایک thickness کی والا ہے تو آپ نے اس کا یہ سیکشن بنانا ہوتا ہے کہ یہ سیکشن جو ہے اس دیوار کا جیسے میں ادھر آپ کو سیکشن بتا چکا ہوں بنا چکا ہوں یہ سیکشن بی بی ہے یہ نوانچ کا ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ نے کیا کرنا ہے سیکشن بی بی یہ نوانچ کا ہے تو آپ نے اس کا آپ نے بنانا ہوتا ہے کہ یہ اس کی فونڈیشن جو ہوتی ہے اس کی ڈٹیل کیا ہے فنڈیشن جیسے یہ دیکھو یہ لکھا ہوا فنڈیشن ڈٹیل اس کی آپ نے ڈٹیل بتانی ہوتی ہے تو اس کا آپ کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا کھدائی کر کے آپ تین فٹ کی آپ نے اس کی چلائی کی آپ نے فنڈیشن کیا جو آپ جس کو آپ نیچے رو لیول سے آپ گیا ہو چھے 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 مین کی دو فٹ ڈیر فٹ آپ ان کی ریکوائر کے مطابق اتنا آپ نے ڈون جانا ہوتا ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی لوڈ کے حساب سے جیسے آپ نے ڈیزائن کیا جیسے میں نے یہاں پہ ڈائی فٹ اس کے میں ڈون گیا ہوں لیکن آپ نے اپنی لوکیشن دیکھ کے مٹی کا نرم کا ہٹ کا دیکھتے ہو آپ نے اس کی فنڈیشن پیار کرنی ہے تو یہ میں نے تین فٹ کی اس کی فنڈیشن کی چلائی کیا چھے انج پیسی سے کیا ایک چار آٹھ کی اور اس کے بعد ساڑھے بائی انچ کا اٹھارہ انچ کا ساڑھے تیرہ انچ کا حتہ کے اوپر نو انچ کا ردہ آ کے میں نے لگا دیا تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ فینل تب ہوتی ہے ڈیزائن کے ساب سے آپ نے بیلنے کو کتنا انچا لے کے جانا ہے لوڈ کتنا ڈالنا اس کے ساب سے آپ نے اس کی فنڈیشن بنانی ہے تو ان کے لاغ کے مطابق قنون کے مطابق آپ نے فنڈیشن دینی ہوتی ہے کہ اہی سے بھی آپ یہ سیکشن کٹیں جیسے میں نے یہ سیکشن جو ہے یہ بھی کٹا ہے ایسے آپ چار انچ کا سیکشن کٹیں گے جو آپ کا سیکشن ہوگا جیسے یہ سیکشن سی سی ہے تو یہ سیکشن سی سی جو ہے یہ بھی کٹنا ہے نہیں ہے تو کیوںکہ دوسری سیٹ پہ ادھر دوسری کسی اور کا گانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیز ریکائیرمنٹ پوریکرنی کے آپ نے اس کا ڈیٹیل دینی ہوتی ہے جو دیوار کے سیکشن کی اس کے بعد آپ نے اس کا دینا ہوتا ہے جو سب ٹینک ہے آپ نے اس کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے کہ سب ٹینک جو ہوتا ہے وہ ضروری ہے ریکائیرمنٹ ہے ان کی سب ٹینک میں آپ نے اس کا پلان اور اس کا سیکشن بھی دینا ہوتا ہے جیسے سیکشن یہ میں نے سیکشن ٹی ٹی سیکشن کٹا ہوا ہے اور ان کا انلٹ اور جو ہوتا ہے وہ دوسرا سیورج کا جو کوئیٹ ہونا ہوتا ہے mom main siever وہ بھی آپ نے دینا ہوتا ہے کہ کہاں سے پانی جانا ہے کہاں سے آپ نے مکانا ہے تو یہ ہوتا ہے کہتا ہے کیا ہوتا ہے سبٹر ٹائنگ کی پلان یہ بھی ضروری ہے جو آپ نے ان کو دینا ہوتا ہے چلیں دوست اس کے کے بعد آجاتا ہے آپ کی شیدول فور ڈور اینڈ ونڈو جو آپ نے دینا جیسے یہ ڈی ون ہے تو یہاں پہ دیا ہوگا ڈی ون جو آپ نے اس کو دیکھنا ہے ڈی ون جیسے یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈی ٹو ہے یہ بھی ڈی ٹو ہے اور یہ ڈی ٹھری ہے یہ ڈی ٹو ہے جو ایک سائز کی ہوتا ہے اس کا نام ایک سائز ایک ہوتا ہے جو مختلف ہوتا ہے اس کا نام مختلف لکھ دیا جاتا ہے بنائے جتنے بنائے آپ نے یہاں پہ اس کی نامریں دینی ہی ہوتی ہے ان کا ویٹھ اور ہائٹ جو ان کا یہ سائز ہے اور سال nove لو اس کا دینہ ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پہ یہ又 لکھا ہوتا ہے تو دن سب سے پہلے انہوں نے ڈور دیا ہوا ہے جیسے ڈی ون ڈی ٹو ڈی ٹری ڈی ٹو ہے تو ان کا یین سائز لکھا ہوا ہے جیسے ڈی و attackjin ڈی ونڈ کے üst کی جو چار فیٹ آ اور ہائٹ دور کا دی ہی ہے تو سیم یہی چیز ہو جاتی ہے آپ کی دور کی تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے دینا ہوتا ہے اس کے یہ جو ونڈو ہوتا ہے جیسے ونڈو ون ہے تو ونڈو ون ہے اور ونڈو ٹو ونڈو ٹو اور ونڈیلیٹن کے لیے یہ ایسے دوست آپ نے دینا آپ composed ہvoyہ بیٹками شکر ٹھیک 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 ہوجنہی یہ آپ نے ان کے جو ہے وہ دینا ہوتا ہے اللہ آپ کا بلہ کرے جو اس کی ہے ونڈو کی ڈٹیل اور اس کے سیل آور سے جو دیا تھا یہ بھی وہ سرمیشن ڈرینگ میں ان کی بھی یہ ایک بورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ دینی تیا تو دوست اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ کتنا ہے چلو دوست اس کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو دوستہ ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کے ڈرینگ کے میپ کی طرف تو یہاں پہ آپ نے گرانڈ فلور جو وہ کمپلیٹ کیا آپ نے اس کا سپٹے ٹیک سیکشن بنا دیا اور اس کے بعد آپ نے یہ اوپر والا فلور جو ہے وہ آپ نے درا کیا ان کے قانون کے مطابق اور یہاں پہ آپ نے اس کا بتا دیا کہ یہ کتنا سکیر فٹ ایریا انہوں نے آپ کا لیا ہے دوست مجھے میرے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آگی ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا اوپر ممٹی جو آپ نے ممٹی اوپر بنائی ہویا ہے تو آپ نے اس کا ایریا لکھ دینا ہے کہ اس کا ایریا کتنا ہے اور اس کا سابرے کا سارا اوور ہیڈ ٹینگ جو ہے وہ بھی اوپر آپ نے درا کرنا ہے تو اس سبی کا آپ نے ایریا جو ہے وہ کلکولیشن کرنا ہے تین فلور کا آپ کو ڈٹیل دینی ہوگی سبی کی سبی کی تو وہ بھی میں آپ کو دوست سمجھاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوست کے سب سے پہلے آپ نے ان کا ایلیویشن بنانا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا گار جو ہے وہ ایلیویشن اس کا کیسا لگے گا جیسے یہ ڈور ہے یہ ونڈو ہے اور یہ اوپر آڑا فلور ہے اور اوپر یہ ممٹیا اور جو اوور ہیڈ ٹینگ ہے وہ یہ ہے تو آپ نے مین کے اوپر سامنے سے کھڑے ہوگی دوست آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ ایلیویشن بھی دینا ہوتا ہے جو اس کا ڈرین ور کے اوپر آپ ایلیویشن جو ہے وہ بنائیں گے کہ یہ گار بنے گا تو یہ کیسے لگے گا تو جیسے یہ میں نے اس کا ایلیویشن بنا دیا ہے ڈٹیل کے لیے کہ یہ چیز بات کلیر ہو جائے دوست مجھے میر ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو دوسری جو ان کی requirement ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا سیکشن جیسے یہ میں نے سیکشن اے اے لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ میں نے ان کا جو ہے وہ سیکشن بھی بنا دیا ہے تو سیکشن بنانے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کیا ہوا ہے سب سے پہلے انہوں نے نیچے جو ہے وہ ہے جو ہے وہ ڈیڑھ انچ کی ہے اس کے بعد آپ کے لیے کنکریڈ کی ایک دو چار کی جو ڈیڑھ انچ کی ہے اس کے بعد آ جائے گی آپ آیا ہے ہارڈ کور آ جائے گی ون فور ایٹ اس کے بعد آ جائے گی تینی تک سینڈ فیلنگ اوف دا کم پیکٹڈ ارث دوست یہ ان کی ہوتی ہے جو ڈیٹیل دینی ہوتی ہے جو اس کے اپنا فنیشن کے نیچے ان کے نیچے دیواروں کے نیچے جو ڈالی جاتی ہے جہاں پہ وہ میں آپ کو بتا د Northern جوam وہ اس کو روڑا کہتے ہیں بجری کہتے ہیں shooting کہتے ہیں اور گارہ گارہ پتھ رکھا ناسٹے میں سب کچھ ہوتا ہے وہ ان کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے تو آپ نے اس empty اندر انہوں نے مثلیا سیکشن میں بتایا اللہ یہ دیوارہ کتنے Конечно کی ہے یہ دیوارہ کتنی انچ کی ہے یہ دور نظر آئے ہیں کہ یہ سن میں یہاں سے یہاں سے کہا تو یہ دوارہ آگیا اور یہ دوارہ آگیا تو یہ سم نے دوڑ ہیں آگا ہے اور ایسے یہ اپنے بنا کر دینا ہوتا ہے تو اور اس کے بعد چھت کے اوپر آ جاتے ہیں وہاں پہ آپ روپ کے اوپر آپ ایک سے ایک بڑا دو 1.5 انچز یعنی کے روپ ٹائل کورنگ ہوتی ہے جو آپ پہ ٹائل گارہ لگاتے ہیں وہ آپ نے دینی ہوتی ہے تو ہم لوگ ڈٹیل سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ آپ کی کنگریڈ کی سلاب ہوتی ہے جسے جو چینج کی ہوتی ہے آر سی سی جو ہے وہ سلاب ہوتی ہے یہ لکھا بھی ہوا ہے چینج سے تھک روپ سلاب جو ایک دو چار سے بنی ہوتی ہے وہ آر سی سی بھی اسے کہتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے دو کوٹ تو کوٹ ڈو کوڑ ڈالی ہوتی ہے اور ایک لیر جو شیڑ کی جو شاپر ہوتا اس کے ڈالا ہوتا ہے اس کے بعد مٹی ڈالی ہوتی ہے جو چینج تھکنس سے میڈ پلاسٹر جو ڈالا ہے اس کے بعد آجاتی ہے ٹائل جو برکس کی بنی ہوتی ہے جو وارٹر پروفنگ کے لیے تو دوست یہ آپ نے ڈیٹیل دینی ہوتی ہے سام مشن ڈرین بناتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ان کا خیال کرنا کہ آپ نے یہ چیزیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سام مشن میں بناتے ہوئے چیزوں کو آپ نے خیال کرنا ہے تو دوست اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا جو تہل سپٹی ٹینک تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جو یہ لوکیشن ہے اور اوور ہیڈ ٹینک بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جو سب سے ٹاپ کے اوپر پانی کے لیے ٹینکی بنائیں گے ہوتی ہے اس کے بعد ہو جاتا ہے آپ کا مین بنا جاتے ہیں جو یہاں پہ آپ کا سیوریج جو ہوتا ہے سیوریج جو گھر کا پانی ہوتا ہے ابولیشن جو ہے وارٹر ہے جو آپ کا یوزش ہوتا ہے پر تو اس کے لیے آپ نے یہ ٹینک بنائے جو جاتے ہیں مین اور بنا جاتے ہیں اس کا پانی کی آپ نے لائن کی یہ ڈیٹیل دینی ہوتی ہے جو باہر مین سیوریج تک آ جاتی ہے تو دوست یہاں تک مجھے مید ہے کہ آپ کو سمجھا جاتی آگی ہوگی تو یہ چیزیں ہوتی ہے یہ سب مشن ڈرینگ کے اوپر ان کی رکائرمنٹ ہوتی ہے جو آپ نے ان لوگوں کو دینی ہوتی ہے نمبر ایک میں آپ کو بتا دوں نمبر ایک آپ نے پلوٹ کا دینا ہوتا ہے لوکیشن دینی ہوتی ہے نمبر دو آپ نے ڈرینگ بنانی ہوتی ہے اور جو ان کا اوپر ایریا ہوتا ہے وہ آپ کی سوسائٹی اور ان کی رکائرمنٹ کے مطابق آپ نے کتنا کورڈ ایریا چھوڑنا ہے اور کتنا اوپر ایریا چھوڑنا ہے بیک سے سائٹ سے لیف رائٹ سے یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے نمبر تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نمبر جو ہے وہ آپ نے دیواروں کی آپ نے ٹھیک یعنی اس کی فنڈیشن وغیرہ بھی آپ نے دینی ہوتی ہے یہاں تک آپ کو مجھے میری دیکھ کے سمجھا گئے نمبر فور جو ہے وہ آپ نے دینا ہوتا ہے اس کا سپٹی ٹینگ کا سیکشن وغیرہ اور ان کی ڈٹیل وغیرہ آپ نے دینی ہوتی ہے تو نمبر سوری فائب آ گیا آپ کا جو ہوگا وہ ہوگا آپ کی ایلیویشن وہ آپ نے بنا کے دینا ہوگا جو آپ کے گار آپ کا کیسا لگے گا اور نمبر جو فائب سیکس جو ہے وہ آپ کا اس کا سیکشن ہے اور نمبر سیمن جو ہے دوستو وہ آپ کا ہے اوور ہیڈ وارٹر ٹینگ اور سیورج کا آپ نے اس کے ڈیزائن اور اس کا لے اوٹ آپ نے دینا ہوتا ہے تو دوست اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں تک آپ کی ڈرینگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی ہے اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں شیڈول میں اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں مجھے مید ہے آپ کو یہ یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی جب آپ اس کا ٹوٹل ایریا لیتے ہیں تو آپ یہاں تک آگے آجاتا ہے شیڈول آف ایریا آپ نے ٹوٹل ٹوٹل ایریا اور پلارٹ کا دینا ہوتا ہے یہاں پہ جتنا ہے یہ پانچ مرلے کا جیسے یہ میرے پاس آیا تو وہ گیانہ سو پچیس ہے اور آپ کا دس مرلے کا پندرہ مرلے کا تو اس طریقے کا یہیں آپ نے یہاں پہ اس کا ایریا دینا تک آیا تھا تو یہ چیز جو یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ایریا جو ہے یہ فینل نہیں ہے یہ آپ کے پلارٹ کے اوپر ہی وہ ایریا فینل ہوگی اور آپ کی سوسائیٹی کے اوپر آپ کا کس سوسائیٹی میں گار ہے اور کس کتنے مرلے کا ہے ان کا سائز اگرہ اس حساب سے ان کے رول کے مطابق یہاں پہ آپ ان کا ایریا جو ہے وہ لکھیں گے یہ میں نے ایک ایک سوسائیٹی میں گرمز کیا ہے جو آپ کو سمجھانے کے لئے بتایا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کا آجاے گا ہے ٹوٹل ایریا اور پلاٹ کا اس کے بعد آجاگا ہے کورڈ ایریا اور گراؤنڈ فلور کا آپ نے کتنا ایریا کورڈ کیا ہے اور کتنا چھوڑا جو آپ نے کورڈ کیا وہ یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد آجاگا ہے کورڈ ایریا او پرسٹ فلور کا ٹھیک ہے پہلے گراؤنڈ فلور کا اگر ایسے ہی آپ اگر تھل فلور ہے تو وہ بھی آپ لکھیں گے تو دوست یہاں پہ آپ کیا کریں گے ٹوٹل ایریا جو ہے اس کو جیسے یہ لکھا ہے ٹوٹل ایریا ٹوٹل کورڈ ایریا آپ وہاں پہ یہاں پہ اس کو ان کی ریکائرمنٹ کے مطابق سوسائیٹی کے لکھ دیں گے تو اوپن ایریا پلاٹ کا آپ یہ والا لکھ دیں گے جو ان کی ریکائرمنٹ ہوگی اور جو آپ بناتے ہوئے ڈزائن کرتے ہوئے آپ نے ایریا لیا ہے وہ آپ کلکولیشن کریں گے گرون فلور کا لیدہ کریں گے فرسٹ فلور کا جو ہیں وہ لیدہ کریں گے ایسے ہی ہے تھل فلور جہاں تک آپ نے جانا ہے تو وہاں پہ بھی آپ ان کا ایریا لیدہ لکھ کرنے کے بعد اور یہاں پہ آکے شیڈول کے اندر آپ اس کو مارکات دیں گے تو یہاں تک مجھے میرے آپ کو سمجھ آگئے تو اس کے بعد کیا کریں گے پروجیکٹ یعنی کے میم کلائن کا نام آپ کے گھر کا جو جس کا یہ میں بنا رہے ہیں اس کا نام اس کا ایڈریس اس کا پلا نمبر خسرہ نمبر اور اس کی جو لکیشن سب آپ اس کو مارک کر رہے ہیں مارک کرنے کے بعد یہ آپ کی سب میشن جو ہے وہ ڈرینگ تیار ہوگی ہے تو یہاں پہ سائن کریں گے اور جو ہوتے ہیں یہاں پہ جو اس نے ڈراغ کیا اس کا نیم آئے گا اور ڈرینگ کا سکیل آئے گا ڈیٹ آئے گی اور بنانے والے آرگیڈیٹک کی یہاں پہ جو ہے وہ سٹیمپ آ جائے گی تو یہ سب دوست کرنے کے بعد آپ کی ڈرینگ جو ہے وہ تیار ہوگی ہے میں نے اس میں آپ کو ساری کی ساری رکائرمنٹ جو بتا دی ہیں تو دوست مجھے میر ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میرے واتساب نمبر جو دیا وہاں پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا کومنٹس کے اندر آپ کوئی بھی بات ان کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں ڈرینگ بنانے کے مطلق یا ڈرینگ کو اپروف کرانے کے مطلق آپ کا چاہے کسی بھی سوسائٹی میں ہے اور آپ اس کو مجھ سے ڈسس کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو دوست اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور کہ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو